ہر جگہ کا معاملہ نہیں کہا جا سکتا لیکن آج کل ہماری جماعت میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اہلِ بدعات کا پرزور طریقے سے رد کرنے میں کمی نظر آ رہی ہے جس طرح ماضی کے ایام میں ہمارے علماء کیا کرتے تھے اس معاملے میں ہمارا کیا منحج ہونا چاہیے یہ جماعتِ اہلِ حدیث کا اس وقت کا بہت بڑا علمیہ ہے کہ نہیں عن المنکر کے فریضے میں بہت سے علماء تساہل کا شکار ہیں سست روی کا شکار ہیں جبکہ جماعتِ اہلِ حدیث کا محدثین کا علماءِ سلف کا صحابہِ اکرام کا تابعینِ عظام کا کتبِ ستہ کے مؤلفین کا اور جتنے بڑے علماء گزرے ہیں ان کا بنیادی امتیاز یہ تھا کہ یہ عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی کرتے تھے یہاں پر بہت سارے لوگ مسلحت پسند ہو جاتے ہیں یا سلحِ کلی کی پولیسی اختیار کر لیتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی کو منکرات پر ٹوکیں گے یا کسی کا رد کریں گے یا کسی کی خرابیوں کو ظاہر کریں گے تو ایسی صورت میں ہماری مقبولیت کم ہو جائے گی ہم کو ٹی آر پی کم ملے گا ہماری آمدنی کٹنے لگے گی اس انداز کے رجحانات اور مسلحت پسندی آج جماعتِ اہلِ حدیث میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کے فریضے پر قائم رہیں ردود کے باپ کو ہمیشہ منحجِ سلف کے مطابق باقی رکھا جائے زندہ رکھا جائے اگر کسی منکر کا رد نہیں کیا گیا نہیں عن المنکر کے فریضے کی انجام دہی نہیں کی گئی تو آئندہ صورتحال یہ ہوگی کہ اسلام حقیقی اسلام اور نقلی اسلام آپس میں مختلط ہو جائیں گے مل جل جائیں گے جس کے نتیجے میں لوگ گمراہی کا شکار ہوں گے لہذا جماعت میں ہر عالم دین کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اہلِ بدعت پر کھل کر کے رد کرے دلائل کی روشنی میں الفاظ محذب استعمال کیے جائیں لیکن دلائل کی روشنی میں رد جو ہے وہ گہرا ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے تاکہ کہیں بھی منکر پنپنے نہ پائے بدعت اپنی جگہ نہ بنانے پائے بدعت کے پنپنے کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب بدعت پنپتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بالمقابل کسی سنت کو ختم کر دیتا ہے لہذا بدعت کو پنپنے نہ دیں اگر سنت کو باقی رکھنا ہے سنت کو باقی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بدعت کی تردید کریں یہ جو طریقہ چل پڑا ہے جماعت کے اندر بھی مسلحت پسندی اور صلح کلی کا یہ حقیقت میں جماعت کو اور جماعت کی دعوت کو اور اسلام کے صحیح مناہج اور صحیح عقیدے کی دعوت کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے اس نقصان کو پہنچانے میں عام طور سے اسکرینز کا دعوی سنٹرز کے نام پر صرف فضائل بیان کرنے کا طریقہ جن لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے ان لوگوں کا یا جو لوگ صرف اسکرین اور کیمرے کے لیے کام کرتے ہیں ان لوگوں کا وطیرہ جو سوالیہ نشان پر کھڑا ہے ہمیں ایسے لوگوں سے کوشش کرنی چاہیے گزارش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے وطیرے کو بدلیں اور عمر بالمعروف کے ساتھ نہیں عن المنکر کے فریضے پر بھی اپنے آپ کو قائم رکھیں اللہ رب العالمین ہم کو اس میں استحکام بتا فرمائے